سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا اِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِدُنِ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةٍ کہ حضرت جیبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور وہ ہر سال میں ایک مرتبہ دور کرتے تھے وَإِنَّهُ عَارَدَنِ الْآمَ مَرَّتَيْنِ لیکن اس سال حضرت جیبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا ہے وَلَا عَرَاهُ إِلَّا حَدَرَ عَاجَلِ تو میں اس سے یہ نتیجہ نکال چکا ہوں کہ میرا وقت وصال قریب آ چکا ہے فَإِنَّكِ أَوَّرُ أَهْلِ بَيْتِ لِحَاكَمْ بِي تو اے فاطمہ میرے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم سے سب سے پہلے میرے وصال کے بعد جس کا وصال ہوگا وہ آپ ہیں اہلِ بیتِ اطحار میں سے سب سے پہلے آپ مجھے آ کے لاحق ہوں گی فَإِنَّهُ نَيْمَ السَّلْفُ آنَا لَكَي میں آپ کے لئے بہت اچھا سلف ہوں آپ سے پہلے میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے بعد اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم سے سب سے پہلے آپ کا وصال ہونے والا ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اَلَا تَرْدَيْنَا أَن تَكُونِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَبْنَئِكِ سَيِّدَي شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم نسائے اہلِ جنت کی سردار بن جاؤ اور تمہارے دونوں صحبزادِ حسنین کریمین جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار بن جائیں یہ خوشخبری بھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے اسی بات کو تفصیل کے ساتھ حضرتِ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادہ فاطمہ تا حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایادت کے لئے تشریف لے گئے وَحِيَ مَرِيضَتٌ آپ مریض تھیں فَقَالَ لَهَا كَيْفَتْ تَعْجِدِينَكَ آپ کا کیا حال ہے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قَالَتْ اِنِّي وَاجِعَا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں وَإِنَّهُ لَيَزِيدُنِي أَنِّي مَالِي تَهَا مُنَاكُلُهُ اور بیماری کے ساتھ مزید یہ ہے کہ میرے پاس گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں یعنی بیماری بھی ہے اور دوسری صورت ناداری کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خصوصی طور پر یہ فرمایا یا بنیہ اے میری پیاری بیٹی اَمَا تَرْدَيْنَا أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَائِ الْعَالَمِينَ کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ آپ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فَأَيْنَ مَرْيَمْ کہ حضرت مریم بھی سردار ہیں جہانوں کی تو پھر میری سرداری کے ہوتے ہوئے ان کی سرداری کا مطلب کیا ہوگا اور ان کی سرداری کے ہوتے ہوئے میری سرداری کا مطلب کیا ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ سَيِّدَةُ نِسَائِ عَالَمِهَا کہ وہ اپنے عالم کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں اور آپ کو رب زلجلال نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ نسائِ عالمین کا آپ کو سردار بنایا ہے موسیقی